مجھے بالم hickey's here söylue so now we will upload another paper of pst that is conducted by ایٹا آج ہی کے دن ایٹا کی طرح ڈیائی خانی جن کیلئے جو pst کا paid پر کندک't ہوا ہے اس کے مصیح کی آسکار کرتے ہیں کہ شروع کرنا ہے question number 1 سے دیکھیں question number 1 کو جو پوچھ رہے سارا could have money if she bought economical furniture or chapter word economical لگے گا economical option is here is a correct آپشنہ پسیلما ٹو کو دیکھ لیں انہوں نے ایک مصرہ کہہ دے جس طرح مردو میں کہتے ہیں یہ اٹھایا ہوئے جولیٹ ان رونیو پویم کا فرم فورت ڈی فیٹل لائنز آف دیز ٹو فیورز یہ جملہ اس کے بدلے کی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو سکتا ہے گرمیٹیکل پونٹ پسیمیٹا فور پرسنیفیکیشن ایمیجنری یا ایلیٹریشن یہ ایک ایلیٹریشن ہے اس کو ایلیٹریشن کہتے ہیں آپشن ڈی ہےیرزہ کاریکٹ آنشن it looks me ages to pull out pull out word کو انہوں نے underline کیے traffic اتنی جانتی کہ مجھے لگا کہ اب مجھے باہر نکلنا چاہیے تاکہ take over کر اس نے کوئی تو pull out کی means to get out line سے نکلنا to get out option see here is a correct option اسنور 5 کو دیکھ لے he published his second book on gender inequality تو یہاں پہ published یہ past and definite answer past and definite tense کو ہم پاسٹ کنٹینیوز میں چینج کرتے ہیں پیسو وائس میں تو کنٹینیوز میں اگر چینج ہو جائیں کنٹینیوز میں نہیں کنٹینیوز میں پھر being بھی لگ جاتا ہے لیکن was اور war کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ option b کو دیکھ لے his second book was is نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ تو present میں چلا جائے گا اور was being بھی نہیں لگ سکتا was being تب لگ سکتا ہے جب پہلے جملہ continuous میں ہو simple continuous میں ہو تو پھر being ہم لگا لیتے اور has been تو لگی نہیں سکتا correct option option b ہی ہے has second book was published by him on gender inequality option b here is a correct option اس نمہ 6 کو دیکھ لے اتاس میں کتنے قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے اتاس میں چھ ہزار قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے چھ ہزار option b ہے here is a correct option اگر دیکھیں question number 7 کو مکہ مکرمہ مصد سے زیادہ تر غلہ کہاں سے آتا ہے ڈی سے آتا ہے یمن سے سب سے زیادہ غلہ آتا تھا یمن کے ساتھ تجارتی معاملات تو اس وقت مکہ مکرمہ کے ہوتے تھے تو یہ سارا غلہ یمن سے option b ہے here is a correct option آٹھ کو دیکھیں میدان حشر میں حمد کا جنڈا ڈیش کے ہاتھوں میں ہوگا میدان حشر میں حمد کا جنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا ہوا ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم option c correct option ہے and question number 9 کو دیکھ لیتا equation y plus 13 bracket y plus a is equal to 0 has no linear term find the value of a a کی value ہم نے معلوم کرنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ equation بھی 0 کے برابر ہے یہ equation بھی 0 کے برابر ہے تو اگر پہلی equation کو ہم 0 کے برابر کے لیے 13 اس side shift ہو جائے گا تو y کی value minus 13 آ جائے گی اب اس equation کو 0 کے برابر کر تو y کی value ہم نے find کر لی اسی y کی value یہاں put کر لے تو a کی value ہمارے ساتھ تو یہاں پہ plus 13 آ جائے گی plus 13 option see here is the correct option question number 10 کو دیکھ لی equation number 10 بھی similar ہے اسی کی طرح ہیں دو equations دو values دی گئی ہیں x plus 1 x minus 5 is equal to 0 تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ x plus 1 either x plus 1 is equal to 0 either x minus 5 is equal to 0 تو پہلے اس کو 0 کے برابر کر لے 1 اس side پہ shift کر لے تو یہ minus 1 ہو جائے گا minus 1 یہاں پہ لے کا ہوا ہے پھر اس کو 0 کے برابر کر لے اور 5 کو اس side پہ shift تو plus 5 ہو جائے گا تو یہاں پہ solution سے جو بنے گا وہ بنے گا minus 1 plus 5 option D میں دیکھ لے minus 1 plus 5 this is the solution set of the above statement یا the above question option D اس کا correct option بنے گا 11 کو دیکھ لے find discriminant of quadratic equation اچھا جی quadratic equation میں جو b square minus 4 ac ہیں اس کی value جب ہم find کرتے ہیں اس کو discriminant کہتے ہیں اپنے quadratic equation پڑھا ہوگا b square minus 4 ac کو discriminant کہتے ہیں تو b square میں b کی value یہاں پہ پہلے جو value ہوتی ہے وہ ہم اے کی لگا لیتے ہیں اور دوسری b کی لگا لیتے ہیں اور یہ value جو plus 2 یہ c کی ہوتی ہیں تو b کی value 9 کر لے اس طرح 4 اپنی جگہ a کی value یہاں پہ 1 ہے تو 1 لگا دے اور c کی value 2 تو اس کو calculate کریں اس سے اگر آپ اس کو calculate کر لے تو 73 اس کا answer آئے گا برحال یہ آپ خود confirm کر لے لگا لے value put کر لے اور اس کا answer نکال دیں پسل number 12 کو دیکھ لیں the ratio of a mass of sand to cement ایک سائٹ پہ آپ sand لگ لے دوسری پہ cement لگ لے اگر sand 4.8 use ہو رہا ہے تو cement 2 use ہو رہا ہے اسی طرح 6 kg sand تو cement کتنا use ہوگا direct relation ایک ویلیو زیادہ ہو رہی دوسری بھی زیادہ ہو جائے گی cross multiplication کر لے اس سے 2.5 kg answer آپ کے ساتھ آئے گا 2.5 kg اچھا جی option 20 کا correct ہو جائے گا in ویڈیو کا آخری سوال آپ دیکھ لیں x square plus 2 divide by x square plus 2 x plus 2 یہ کون سا fraction ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب above value greater ہوتی ہے نیچے value smaller ہوتی ہے fraction کہتے ہیں جبکہ اگر above value چھوٹی ہو نیچے greater ہو یہ improper fraction ہو جائے گی یہ آپ نے ہمارے ساتھ above value وہ چھوٹی آ رہی ہے اور نیچے جو ہے وہ greater آ رہی ہے so this will be improper fraction option b here is that correct option improper fraction so these were mcqs of today pst paper this is part first انشاءاللہ part second میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تو تب تک کیلئے stay with us کوئی بھی چینل پہ نہیں چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے take so much for watching